بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر جو ہے یہ سیول لاپیا ہے اور یہ سیکشن فیفٹی ٹو آف ڈرانفرہ پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کے متعلق ہے آپ نے بڑی دفعہ یہ سنایا یہ میکسم اور یہ پرنسیپل یہ ڈاکٹرائن یا پرنسیپل جس کو کہتے ہیں پرنسیپل آف لیسپنڈینس لیسپنڈینس یہ بڑا مشہور پرنسیپل ہے اس کے بارے میں کافی کیسلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے پیچھے جو فیلاسفی ہے وہ یہ ہے یہ سیکشن فیفٹی ٹو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی لس کوئی سوٹ کوئی پرسیڈنگ ایسی کورٹ میں پینڈینگ ہو جو کمپیٹن کورٹ آف لاغ ہو یا وہ اختیار رکھتی ہو اس معاملے کو سننے کا تو اگر اس کی پنڈینسی کے دوران وہی پرنسیپل آف لیسپنڈینگ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایلیا نیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اس شخص پر جس نے وہ دعویٰ دین کیا ہوئے یعنی وہ تھرڈ پارٹی اگر اس میں آ جاتی ہے یا وہ لے جاتی ہے یا انٹروینر جو ہے وہ لے جاتا ہے پراپرٹی خرید رہتا ہے لیکن خریدتا ہے دورانگی پنڈینسی آف سوٹ خریدتا ہے یا کوئی پرسیڈنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں کسی کورٹ میں تو وہ منتقل ہو جاتی ہے تھرڈ پارٹی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے انڈی رائٹ صاحب تاپلینٹیف جس نے وہ سوٹ فائل کیا ہوئے اگر اس کا سوٹ ڈکری ہو جاتا ہے تو یہ جو سبسیکوینٹ ٹرانسفری ہے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے خرید دی ہوئی تھی کیونکہ اس نے وہ دورانے دعویٰ لی ہے یعنی پنڈینسی آف سوٹ لی ہے تو یہ اس کا فرصفہ ہے مختصر اس کا یہ مقصد یہ ہے اس کا اوبجیکٹ یہ ہے کہ اگر دورانے کسی لسک کے یعنی اگر وہ کیس جو ہے یہ کسی کورٹ میں پنڈنگ ہے تو اس کی پنڈینسی کے دوران اگر وہی پراپٹی جو ایمویول پراپٹی ہے یعنی ایمویول پراپٹی کا ہونا لازم ہے یعنی زمین ہے مکان ہے یا دکان ہے یا کوئی اور ایسی پراپٹی ہے جو ایمویول پراپٹی میں مارکیٹ ہے یا آج کل پلازے ہیں بڑا کچھ ہے جو ایمویول پراپٹی میں آتے ہیں آج کل تو وہ اگر بیع ہو جاتی ہے یا منتقل ہو جاتی ہے کسی اور طریقے سے یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا اس میں ایلیا نیشن کا لفظ ہے تو اگر وہ کسی طریقے سے منتقل ہو جاتی ہے یعنی مینر وٹسوائیو ہے تو پھر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے کس کے رائٹ پہ جس نے وہ اس پراپرٹی پہ دعویٰ کیا یا جس نے کوئی پروسیڈنگز لیکل اس کے خلاف انیشیئٹ کی ہوئی تو یہ اس کا مطلب ہے یعنی تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے یہ وینش ہو جاتا ہے اگر یعنی جو تھرڈ پارٹی ہے جس نے وہ پراپرٹی لی ہے اس نے اپنے اصل مالک یعنی جو ٹرانسفرر ہے اس کے ساتھ ہی ڈوبنا بھی ہے اس کے ساتھ ہی تیارنا ہے اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا ایویر سٹیپ انٹو دی شوز آفدہ ایلینر یا ٹرانسفرر تو جو اس کی قسمت کا فیصل ہوگا وہی اس کی قسمت کا ہوگا لیکن اگر وہ دعویٰ جو ہے وہ ڈکری ہو جاتا ہے بلینٹیف کا جس سے کسی دوسرے نے درانے دعویٰ خرید لیا ہے تو پھر وہ جو خریدنے والا ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا میں بلنا فیٹ پرچیزر ہوں ویڈوی اویو ہوں یا مجھے فارٹی ون کا جو ہے یعنی ٹرانسفر اپ پراپرٹی اس میں پروٹیکشن دی گئی لیکن اس کا بھی وہ کوئی فائدہ نہیں آصل کر سکتا یا ٹونٹی سیمن بی کا بھی وہ فائدہ آصل نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اس نے وہ سپیسکل ڈی فیکٹ ہے جس میں سبسکوینٹ پرچیزر ویڈاوٹ ویڈاوٹ نوٹس کریتا ہے نا تو اس کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں اگر وہ دورانے دعویٰ خریدتا جا کوئی دعویٰ پینڈنگ ہے چل رہا ہے سپیسکل پروفارمنس کا تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا میننگ دیر بھائی یہ ہے میننگ جی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر انگی ہے اور دعویٰ کی موجودگی میں جبکہ وہ چل رہا ہو تو پروپرٹی منکل ہو یعنی اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر وہ بندہ کہتا ہے خریدنے والا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دعویٰ چل رہا ہے یا میں نے تو نیک نکی سے خرید دیا پیسے دے کے تو یہ دیفنس اس کا کسی کام کیا ہے دعویٰ کا پینڈنگ ہونا لازم ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ یہ کوئی دیفنس نہیں ہے کہ خریدنے والے کو اس کا پتہ تھا یا نہیں تھا دعویٰ کی موجود ہونے یعنی اگر آج دعویٰ دیر ہوتا ہے تو آج ہی کوئی زمین بیع ہو جاتی ہے تو یہی تصور کیا جائے گا تو یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے علم ہی نہیں تھا دعویٰ کی کا دائری دعویٰ کا موجود ہونا لازم ہوئے اگر یہ ہے تو پھر وہ بندہ جس نے خریدی ہے چاہے وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے یا اس نے رقم دے کے لی ہے یا وہ اپنے ہم کو بونافٹ پرچیزر کہتا ہے تو اس کے رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنے اصل مالک جس سے اس نے خریدی ہے اس کے ساتھ ہی ڈوبے گا یا تیرے گا سویم کرے گا یا نیچے جائے گا یا اوپر آئے گا جس یہ جو جو بھی اس کے کانسکونسز ہوں گے جو ریزلٹوں کو اس کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے لیکن اس میں ایک اور پڑی یہاں بات ہے کہ اگر کلیوسیم نیس ہو یعنی پلینٹی فر ڈیفینڈنٹ جو ہے انہوں نے دعویٰ یہ ایسا کیا ہو جو ان کا سائج سی دعویٰ ہو یا دعویٰ جو ہے یہ فراد کی بنیاد پر مبنی ہو یا وہ فراد کی بنیاد پر ڈگری اصل کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورتحال میں پھر لسپنڈینس ہو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا بلکہ پھر اس کے رائٹس جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے وہ اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا یعنی ایک ہی اس میں ڈیفینڈس ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جو سوٹ پینڈنگ تھا یہ کلیوسیف تھا یا فراد کی بنیاد پر تھا یا جو کانسنٹ ڈکری لہی گئی ہے وہ بلکل ہی مبنی بار فراد اور دوکھ اور مس ریپیزنٹیشن تھی یا انہوں نے مل کے کیا ایسا تو ایسی صورتحال میں وہ ڈیفینڈس بن جائے گا کہ اس کا تھرڈ پارٹی کا اگر وہ دعویٰ نیک نیتی پر مبنی ہے اور اس کا بقیدہ رزلٹ نکلتا ہے وہ اس کا بقیدہ کنٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر جو اگر درانے دعویٰ اگر کوئی زمین بیع ہو جاتی ہے یا منتقل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جس نے وہ دعویٰ فائل کیا ہوا ہے اس کے حقوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے بلکہ وہ بیع کسی طرح کسی کام نہیں آئے گی تھرڈ پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی ایک تو بڑی یہاں بات اس میں یہ ہے کہ سوٹ کی پنڈینسی اور ایمول پراپرٹی کے بارے میں ہو یہ تو دونوں پازیٹیف چیزیں ہیں جو ڈسپنڈینس کے حق میں جاتی ہیں اور تھرڈ یہ ہے کہ اگر وہ کلوسیو ہے یا فراڈ پر مبنی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پلینٹیف کو بلکہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اونہ فیڈ پرچیز تریٹ کر لی جائے گی تو یہ اس میں صورتحال ہے وہ ایک اور بڑی یہاں بات ہے کہ اگر ڈیورنگ پنڈینسی آف اینی سوٹ اگر کوئی بندہ پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ درخواہ دیتا ہے ون ٹین کی یعنی آرڈر وان وون ٹین سی پی سی کی کس کے پاس پورٹ کے پاس کہ مجھے فریق منایا جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو فریق منایا جائے کیونکہ اس نے ڈیورنگ پنڈینسی آف سوٹ لی ہے اس کا کوئی رائٹ جو ہے وہ نہیں بنتا وہ بونا فیڈ پرچیزر تریٹ نہیں ہوگا اس لیے اس کو ضروری فریق مقدمہ نہیں کردانا جائے گا اس کو ضروری فریق مقدمہ نہیں مانا جائے گا ہو جاتا ہے جس نے بیچی تھی تو پھر اس کا ٹھیک ہے وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں لے سکتا ہے اسے لیکن اگر وہ دعویٹ ڈکری ہو جاتا ہے کس کے حق میں پلنٹف کے حق میں تو پھر خریدنے والے کا سبسوگن پرچیزر کا انٹروینر کا تھرڈ پارٹی کا کوئی حق قائم نہیں رہ جاتا ہے اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر دعویٹ تو چل رہا ہے زمین اس نے خرید لی تو دعویٹ کا فیصلہ ہو گیا کس کے حق میں دعویٹ فرض کرو خارج ہو جاتا ہے پلنٹف کا لیکن جو تھرڈ پارٹیوں نے دورنگ پنڈنسی آف سوٹ اراضی خریدی ہوئی ہے تو کیا جب دعویٹ خارج ہو گیا تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ دعویٹ خارج ہو گیا تو تھرڈ پارٹی نے خارج ہونے کے بعد فوراں وہ پراپورٹی اپنے نام منتقل کرا لی یا بیہ لے لی لیکن ابھی اپیل کا ٹائم باقی ہے یا روین کا ٹائم باقی ہے نگرانی کا یا اپیل کا ٹائم باقی ہے اپیل اس کے خلاف ہو نہیں اپیل ایک پارٹی اپیل کرنا چاہتے اس دوران بھی اگر وہ خرید لیتا ہے یا منتقل ہو جاتی ہے تو پھر بھی ڈاکٹرین آف لیسپنڈ جو ہے وہ آڑے آئے گا یعنی جتنی دیر تک اپیل کی میاد ہے اس وقت تک اگر وہ خرید لیتا ہے پراپورٹی لیکن بعد میں اپیل ہو جاتی ہے یا ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ معاملہ جو ہے پھر بھولیسپنڈ ڈینس کے ضروران میں ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ جب تک فائنلائز نہیں ہو جاتا یعنی اپیلوں میں فائنلائز نہیں ہو جاتا اگر نگرانی آ جاتی ہے تو نگرانی میں فائنلائز نہیں ہو جاتا اور اس وقت تک اگر کوئی پراپورٹی فروخت ہوتی ہے یا بیہ ہوتی ہے یا منتقل ہوتی ہے تو اس پہ بھی لیسپنڈینس کا جو ہے وہ اطلاق ہوگا اور لیسپنڈینس جو ہے یہ بڑا اہم رول ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ شروع سے اس کا اطلاق پیدا آتا ہے اور اس کے پیچھے فلطفہ کیا ہے کہ لا چاہتا ہے ایکویٹی چاہتی ہے گوڈ کانشینس فیر پلے جسٹس یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ترانے دعویہ کوئی نیا بندہ بیچ میں آ جائے گا ایک نئی کمپلیکیشن پیدا ہوں گی ایک نیا چپٹر کھڑ جائے گا تو اس طرح لیٹیکیشن ختم ہی نہیں ہوگی تو لیٹیکیشن کو منیمائز کرنے کے لیے لیٹیکیشن کو کم کرنے کے لیے اور پارٹیز کو مزید کمپلیکیشن اور مزید پریشانیوں سے بچانے کے لیے یہ ڈاکٹرائن جو ہے یہ انٹریڈوز کروایا گیا اور یہ شروع سے چلا رہا ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے اور اس کو کافی حد تک اس کا اطلاع کیا جاتا ہے یعنی اگر ایک بندے نے ڈگری لے لی ہے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ سوٹ کنٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کسی کے حق میں ہو جاتا ہے لیکن دورانے دعویٰ ایک شخص جو ہے وہ زمین خرید لیتا ہے تو کل کو یہ کہے کہ مجھے بارہ دو کی میں نے درخواہ دینی ہے کیونکہ میں پارٹی نہیں تھا سوٹ میں تو یہ مناسب لینا اس کا کوئی حق نہیں بانتا ہے وہ اس ڈگری کو چلی نہیں کر سکتا تو اس لحاظ سے اس کا کوئی رائٹ نہیں بانتا ٹویل پو کی درخواہ دینے کہ یہ ڈگری فراد کیونکہ میں پارٹی نہیں تھا کیونکہ میں پارٹی نہیں تھا کیونکہ آپ نے پرچیز درخواہ دینی درخواہ دینی ریپنینٹسی آف سوٹ اگر آپ کو اس کو چیلنج کرنے کا کوئی حق آسکت ہے تو یہ بڑا مشہور ڈکٹرائن ہے بڑی جاجمنٹس اس پہ آتی ہیں کیونکہ کافی معاملات اس میں چلتے رہتے ہیں تو اس پہ جو بہت اچھی اچھی دو تین جاجمنٹس ہیں وہ ان کا میں ذکر کروں گا ایک تو کلیو سیب نیس پہ جو جاجمنٹ ہے وہ 2014 سی ام آر پیج اس کا 33 یعنی اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ ڈگری کلیو سیب ہے جو درانے دعویٰ کسی نے خرید دیا اور جو ڈگری حق میں ہو یا مدعی کے وہ کلیو سیب تھی یا انہوں نے سازش کے تحت آپس میں مل کے وہ دعویٰ کر کے اور انہوں نے بیان دے کے کروائی ہے تاکہ تھرڈ پارٹی کے رائٹ سے وہ ختم ہو جائیں اور یا پھر اس میں کوئی فراد کا انصر پایا جاتا ہو پارٹیز نے آپس میں مل کے فراد کیا ہو کوئی معاملہ ایسا کیا گیا ہو تو ایسی صورتحال میں لسپنڈینس کا اطلاع نہیں لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں تو پھر دوسری جاجمنٹ جو ہے وہ بڑی آہم جاجمنٹ اور اس پہ اس میں ہی یہ اپیل والا بھی معاملہ تاہہ وہ ہوا ہے کہ اگر لیمیٹیشن ابھی اپیل کی بقایا ہے تو اس کے دران اگر منتقلی ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی لسپنڈینس آئے گا یہ بڑی لینڈ مارک جاجمنٹ ہے پی ایل ڈی ٹو تھوزن الیون سپریم کورڈ پیج نائن زرو فائی یعنی نو سو پانچ پیج ہے اس کا بڑی یہ ریفر ہوتی ہے ہر جگہ پہ تو یہ بھی بڑی اچھی جاجمنٹ ہے اور اس کے بعد ایک جاجمنٹ ہے ٹو تھوزن ٹویل اسی ایم آر پیج نائن ایٹ تری یعنی نو سو تریاسی پیج ہے تو اس میں بھی اس کو بلکہ دو دار دیارہ والی جاجمنٹ پہ بیس کر کے اور کافی ساری جاجمنٹ پہ بیس کر کے اس میں جاجمنٹ دی گئی ہے کہ لسپنڈینس ہرہ پار میں جو ہے وہ آئے گا اپیل کیا گی لیمیٹیشن بگایا تو اگر اس وقت بھی اگر منتقلی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ اس کا اطلاع ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور جاجمنٹ ہے جس میں فریق مغتبہ نہیں بنایا جا سکتا جو درانے دعویٰ لیتا ہے وہ ہے دو در آرٹھ اسی ایم آر پیج ون زیرو ٹو فور بڑی اہم جاجمنٹ ہے یہ بھی اس کے علاوہ ایک اور جاجمنٹ ہے بڑی آن وہ 2015 اسی ایم آر پیج ون ایٹ سیم تو اس طرح لسپنڈینس کے کافی جاجمنٹس ہیں تو میرا مقصد یہ بتانے کا تھا کہ لسپنڈینس جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ قطع اجازت نہیں دیتا کہ درانے دعویٰ اگر منتقلی ہو تو پھر اس کو کوئی لیگل اس کی حسیت بن جاتی ہے بلکہ اگر مدعی جیت جاتا ہے کیس تو پھر مدعی کے ساتھ ہی کھریدنے والا بھی اس کا بھی ریزلٹ وہی بنے گا جو اصل مالک کا بنی اس ٹیپ ان ٹیشو ہو جائے گا وہ اس کے ساتھ ہی سویم کرے گا اس کے ساتھ ہی ڈوبے گا اس کے ساتھ ہی تیارے گا تو یہ میں نے بتانا چاہتا تھا یہ بڑی کافی جاجمنٹس ہیں لیکن جو میں نے بتائی ہیں یہ بڑی اچھی جاجمنٹس ہیں ان کے مطالعہ کرنے سے آپ کو اس کی مزید سمجھائے گی کہ لسپنڈینس کے اثرات کی ہیں لسپنڈینس ہوتا کیا ہے لسپنڈینس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے کہ ان حالات میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو یہ میں نے چامچانک گزارشات آپ کے خدمت میں بیش کی ہیں مجھے بھی دیکھ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کو اطلاق اس کا جب بھی آپ کو ضرور پڑے گی آپ اس کے گارڈ لینڈ لے کے اطلاق کریں گے تھانک یو ویڈ مچ